میڈی امین شاکر اسلامی چینل ویسیٹ آور چینل لرن آباؤٹ اسلام لوگ میں خود قائم نہیں ہوں میرے رب کے قائم کرنے سے وہ قائم قائم کی حج ہے اللہ کے قائم کرنے سے ہے اگر میرا رب مچا ہے تو قائم کرسردہ بھی نہیں چل سکتا قائم کی ہر چیز اگر قائم ہے وہ قائم کے ساتھی ہی نہیں ہے وہ اللہ کے قرم سے قائم ہے تو اللہ کی بات کیا ہے اللہ خود سے حج بھی ہے یعنی ستہ بین ہے اور عصفد قائم ہے اور اس کے قائم تنگے سے پوری قائدات کا حیام ہو جائے ہیں یہ ربطہ رہے ہیں اور اس کے بعد پر کہا ہے یہ بڑا کمان کا فکر ہے پر کہا ہے تو پیچھے لا تفیق آگیا تو لا تفیق سینہ بلا سینہ کہ کون کو کہا جاتا ہے حدید کا خلوہ کہ حلقہ ساقید کا چھوکا آجانا اسے کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات میں بڑھائے کہتا ہوں کو ہے جسے نہ نید آتی ہے یا نہ اوند آتی ہے نید کا شہطہ کرتے ہیں ربطہ رہی کی ناعت میں شہطہ ہے جہاں اللہ پاک اس میں تحقیرہ بدلہ کے پاک لے دے لا کاموں کو حسیت بلا گاؤں کی لئے پتا ہوں کرتے ہوئے یہ بات آنا نے برسہ کریم اللہ علیہ السلام کی عوالی زندگی ہے میں آپ کیوں گوز بلا کرتا ہوں حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آرام فرما کی عادت خواب میں آپ نے سیدنا جبرائیل السلام سے بلا گاؤں کی خواب کی بات ہے اب اس میں حقیر عبت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا تصریف اور بیانت نہیں ہے پر موسیٰ نے سلام کی خواب میں جب بلا گاؤں کی سیدنا جبرائیل السلام تو موسیٰ نے سلام کیا حضرت جبرائیل السلام سے کہا کہیں موسیٰ نے سلام کیا عبرایل السلام سے کہیں کہ عبرایل ایک سوال پوچھنا ہے کہاں کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ اَنَّا تُوْ لِنَّ آدھیئے کے میں یادگی رام سوتنا ہے موسیٰ نے سلام کی موسیٰ تو اللہ پاکھ میں حضرت جبرائیل السلام سے کہاں میرے کلیم کے ایک آخ میں وہ موتوڑ نہ کوئے موسیٰ آپ کے رات یہ جمل آگتی آر جب بوتا لے کہ ایک آب کی رات اس کی موسیٰ آگے پھر بیٹ کا غربہ ہوا عمرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی جماعت لگی یہ خواب کی بات خواب میں جماعت لگی اس کے بات ایک چھٹکا ساگا تو وہ بودل ہام سے گرنے جو رکوب گئی موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے اللہ علیہ وسلم بیدی عمرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایہ درے قریبہ آپ کو جواب گئے گیا یا کہا کیسا لگا فرمایہ دنوں نے سواب کیا کہ رب کو نید آتی ہے کہ نہیں آتی فرمایہ آب کے ایک آب کے بودل کی موسیٰ پر بھی جب نید کا چھوکا آیا اور اس کے چھٹکے سے تو وہ بودلیں گر گئیں یا ٹوٹ گئیں فرمایہ میرے قریب اگر رب کو بھی نید آئے تو پھر ندامِ قینات بہن چلائے فرمایہ قینات سوتی ہے میرا رب نہیں سوتا جب رات ہوتی ہے تو دو سوتے ہیں میرا رب کا جانتا ہے رب میں راہ رہتا ہے رب کا نہیں سوتا سونا ایک عیب ہے کیونکہ اس میں حفرت پائی جاتی ہے مطلب سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے اپنے کمکو نواز کی خبر بھی ہوتی اس لیے تو لوگ سوتے ہیں تو جیب کر جاتی ہے لوگ سوتے ہیں تو آکھ چوری ہو جاتا ہے لوگ سوتے ہیں تو گچھان ہو جاتا ہے جب اسے پوچھا جاتا ہے تو گیتے بس کی آنکھ لگ گئی تھی تو پتہ نہیں چلا میں غافل ہو گیا اور جب غافل ہوا تو مستان ہو گیا تو رنگ پارا غافل نہیں ہے کہنا سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمیشہ سے بھیدار ہے اور ہمیشہ رب success اللہ تعالیٰ کی نام بھیدار کہیں گے کہ یہ رب gusta الzech call کا خاصہ ہے اور میں آپ نے کسی اور کا یہ خاصہ نہیں ہے کہوں میں جہاں سے بھیدار اور ہمیشہ بھیدار لہے اس لیے وردہنا اللہ تعالیٰ حضیٰ نality اللہ تعالیٰ اور اللہ اسے معلوئے خوافیس میں تعالیٰ ناللہ تھی مالک کا اس نے کنیز کو خریدا جب قلیز کو خرید کے لایا رات کا جب ٹائم ہوا تو قلیز سیکن لگا میرا بسٹر لگا بسٹر بچھا پہ آناک کرو سو جاؤ قلیز نے سوال کو پوچھا اس نے کہا کہ میرا فالک میرا آقا بھی ہے اس نے کہا میرا فالک میرا آقا میرا خدا ہے میرا رب ہے تو قلیز کہتے ہیں لیکن میرا ابھی بسٹر لگا کے سوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی سوتا تو قلیز نے کہا پھر اگر مجھے اجازت ہو تو ایک ذکرہ کہو اس نے کہا بھول کیا کہتا ہے کہ لگی کیوں تجھے خدا کا خوف نہیں آتا اللہ بیدار رہتا ہے مالک کیا بیدار ہے اور تو سونے کی بات کرتا ہے اس کا مالک بیدار وہ لوکر کو بھی بیداری چاہیے لوکر کو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت بابا فائدو بی مسئول کرنے سکتا اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی زبرنس پاک فرمائی وہ ایک بارا کیا لگیتر آپ کو تو اچھا رکھے گر بڑھا کے بیدار اپنی زبرنس پاک فرمائی اپنی زبرنس پاک فرمائی اپنی زبرنس پاک فرمائی اپنی زبرنس پاک فرمائی تو سکتا رب جاتے گا میری تردار رہا سبحان اللہ انکہ چاہتھ لگا کے پھر سونا پھر خافروں کے سونا اور بڑے بیش پھر سونا چے ترین کانچہ نہیں بڑی امین شاکر اسلامی چینل visit our channel learn about islam